اسلام علیکم ناظرین ناظرین گرامی میں ہوں کامی والے کور آپ کو ٹرینڈنگ پوائنٹس کے کور ویڈیو میں خوش شام دید موزی سامین ایک مرتبہ پھر پاکستان کے دشمن اناثر نے پاکستان کے اوپر پاکستان کی آرمی کی اوپر بڑی حملے کی کوشش کی اور الحمدللہ پاکستان کے نوجوانوں نے پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے بہت زبردست انداز میں نہ صرف وہ حملہ ناکام بنایا بلکہ اپنے خون کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا پاکستان آرمی کے اوپر آج ان تابسندوں کی جانب سے بڑی ڈیویلپنٹ کی گئی ہے جس میں دو پاکستان آرمی کے نوجوان شہید ہو گئے ہیں یہ ویڈیو انتہائی امپورٹیٹ ہے اس میں تمام تفصیلات سے آپ کو گاہ کریں گے کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا کونسا علاقہ تھا اور اصل میں بسے پڑتا چیزیں کیا ہونے جا رہی ہیں ویڈیو بوزے نے پورٹیٹ ہے اس ویڈیو کو ہرگز مس رکھ کریں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس چینل کے ترو آپ کا اور میرا ساتھ بنا رہے پیارے دوستو ایک مرتبہ نہیں بلکہ ترجنوں مرتبہ پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جب تک پاکستان آرمی موجود ہے پاکستان کے دشمنان پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے دوہزار دوہزار دو سے پاکستان آرمی حالت جنگ میں ہیں اور ان تابسندوں کے خلاف کرین آپریشن جاری ہیں آج الحمدللہ جو پاکستان میں سکون ہے اس کے پیچھے پاکستان آرمی کے نوجوانوں کا دیا ہوا خون ہے میرے سامنے یہ چند اہم قسم کی تفصیلاتیں میں پڑھ کر آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل بسے پڑھتا چیزیں کیا تھیں پہرے دوستو یہ واقعہ بلوچستان کے زلہ کیچ میں آیا ہے سکوٹی فورسز کے اوپر اور ان کی چیک پوسٹ پر ان تابسندوں کی جانب سے بڑا زبردست قسم کا حملہ کیا گیا جس میں پاکستان کے گمنام ہیروز نے پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے ٹک کر مقابلہ کیا اور نہ صرف ان ان تابسندوں کو واصل جہنم کیا گیا بلکہ پاکستان آرمی کے دو نوجوان بھی شہید ہو گئے پیارے دوستو اس کے بارے میں پاک فوج کے شعبت الکاتام آئی ایس پیار کی جانب سے بھی تصدیق ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان تابسندوں کے ساتھ ہونے والی فارنگ کی تبادلے میں زلہ خوشاب سے تعلق رکھنے والے لاس نائک منظر عباس اور غزدار سے تعلق رکھنے والے سپائی عبدالفتح شہید ہو گئے ہیں دیکھیں آئی ایس پیار کی جانب سے یہ تصدیق ہوتی ہے تب معاملہ مکمل طور پر تصدیق کر دیا جاتا ہے آئی ایس پیار کو مطابق علاقے میں ان تابسندوں کی تلاشی کے لیے آپریشن جاری تھا جس میں ان تابسندوں کی جانب سے سرچ آپریشن کرنے والے ٹیم کے اوپر بڑا حملہ کیا گیا جس میں دو آرمی کے نوجوان شہید ہو گئے پیارے دوستو انتہائی دل دکھا دینی والی بات ہوتی ہے جب پاکستان آرمی کے نوجوان شہید ہوتا ہے لیکن سب سے اہم بات چیہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے ایک گرینڈ آپریشن پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے گمنام ہیروز نے شروع کیا ہے اس وقت جو صورتیال ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ پوری تفصیلات آپ کو پڑھ کر بتانے کے بعد بتاتا ہوں کیونکہ اصل میں بسے پڑھتا چیزیں کیا ہو یہ انتہاب صندی کی ایک لہر ایک مدبہ پھر پاکستان کے اندر انٹر کرنے کے پیچھے کون سے دشمن اناثر ملوث ہیں پیارے دوستو بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سکوٹی فورسز ایسے دشمن اناثر کی کاروائیوں کو اشکست دینے کے لیے پوراظم ہیں جن کا مقصد بلوچستان کے امنوں استقام اور ترقی کو متاثر کرنا ہے یہ ایک مقینے کے دوران صوبے میں ہونے والے اس قسم کا دوسرا واقعہ ہیں دیکھیں جس وقت یہ واقعہ پیش آیا میں نے آپ کو یہ چیز انگاہ کی تھی کہ اس کے پیچھے وہ تمام اناثر موجود ہیں جو پاکستان کے امن و سکون کو نہیں دیکھنا چاہتے اس میں کافی ساری وجوات ہیں دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بہا لئی پوری دنیا نے دیکھا اور انتہاب صندی پر کابو پایا گیا انتہاب صندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیچھلے چھے منت میں جو انتہاب صند زندہ گرفتار کیے گئے ہیں انہوں نے اگلے گرینڈ آپریشن کے لئے بڑی چند اہم قسم کی معلومات پروائیڈ کی گئے ہیں آج الحمدللہ سی پیک کو نشانہ بنانے والوں کے موں پر زوردار تھپڑ رسید ہوا ہے کیونکہ یہ انتہاب صندی کی لہر پاکستان میں داخل کر کے جو انویسمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے اس کو روکنے کی ناکام کوشش کرے تھے کمر باجوا ان کے ٹیم گمنام ہیروز نے چون چون کر اب ان تمام لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانا شروع کیا ہوا ہے آج سے ٹھیک ایک دو دن پہلے جنرل کمر جوید باجوا نے بارڈر کا دورہ کیا تھا میں نے آپ کو ایک مکمل ویلوگ بنا کر دیا میں نے آپ کو گاہ کیا تھا کہ سکورٹی صورتیال سے لے کر نوجوانوں کے عظم کو بڑھانے کے لیے یہ دورہ کیا گیا اور اپنے دشونوں کو ایک میسیج سینڈ کیا گیا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں ہم جاگ رہے ہیں اور آپ کی تمام نکل و حرکت پر ہماری نظر ہیں اب سوال یاد ہے کہ اس کے پیچھے کون ملوث ہے اور یہ انتابسند کیسے پاکستان میں پہنچے دیکھیں بہت سارے ایسے نیٹورک ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور یہ آج سے نہیں بلکہ کافی عرصہ پہلے سے نے پاکستان میں پہنچا دیا گیا لیکن اب ضرورت کی سمر کی ہیں اور اس میں ملوث کون ہے دیکھیں سب سے پہلے ان کا سورس آف انکم بند کرنا ہوگا ان کو مالی معاملت ہمارے دشمن کیسے کر رہے ہیں یہ بند کرنا ہوگا اس کے بعد سب سے اہم سورتیال یہ ہے کہ وہ تمام سراغ لگانے ہوں گے کہ آخر دوہزار دوہزار دو سے پاکستان آرمی کے نوجوان حالت جنگ میں ہیں ان تابسندوں کی خلاف وہ مکمل طور پر آپریشنز کر رہے ہیں تو اب جبکہ ایران کی طرف سے پاکستان کو کافی معاملات کا سامنا تھا اگونستان بارڈر سے بھی معاملات کا سامنا تھا اب بارڈ لگانے کا کام تقریبا پورا کر دیا گیا ہے تو پھر یہ ان تابسند کہاں سے آ رکھی گئے کہاں پر ایسا کوئی ویک پوائنٹ ہم سے ہو رہا ہے جس کے وجہ سے ان تابسند دشمن پاکستان کے اندر پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں اب یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتا چلو کہ بہت سارے ایسی تنظیمیں بہت سارے ایسے نیٹورک پاکستان کے اندر دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جاری ہیں اور ان کو خاص طور پر مالی معاملت کی گئی ہیں کہ تاکہ آپ پاکستان کے اداروں پاکستان آرمی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے معاملات میں آپ کھڑے ہوں اور آپ مختلف سیچویشن کریٹ کریں دیکھیں جنگیں دو ترقی ہوتی ہیں ایک آپ جاز لیتے ہیں آپ اپنی طاقت کے استعمال کرتے ہیں اور آپ جا کر کسی ملک کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں دوسری جنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس ملک کو کوکلا کرنے کے لیے بے پناہ انویسمنٹ اس طرح کی کامو میجرشمنٹ آپ سندی مختلف قسم کی فیک نیوز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان پر انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس میں اصل ملکوں کو نقصان ہوتا ہے دیکھیں جب کسی ملک کے بارے میں مختلف قسم کی خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں جاتی ہیں اقوام مٹیتہ تک پہنچتی ہیں تو اس ملک کا جو اصل معاملہ اصل چہرہ ہوتا ہے وہ چھپ جاتے ہیں اور جو بسے پڑتا چیزیں بنا کر دی جاتی ہیں وہ ہی سامنے رہ جاتی ہے اور وہ ہی ملکوں کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کے دشمن اناثر نے خوفیہ طاقتوں نے یہی تمام چیزیں کی ہیں ایک تو بھارڈر کے اوپر بھی حالات تنگ کر دیئے گئے تمام تیاری مکمل ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پڑوسی ملک میں کیا کچھ ہو رہا ایس فور انڈرڈ سے لے کر ان کے براموس میزائل اور باقی تمام چیزیں کیا کچھ کر رہے اور اس کے علاوہ دوہزار دوہزار دو سے پاکستان آرمی ان تمام انتاب صندوق کو کلین کرنے کے لیے آپریشن کر رہی ہے اور اس میں پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا اور پاکستان نے اس کی فائل بنا کر اشرف گھنی کی ٹیبل پر بھی پہنچائی تھی اور یہ تمام واقعہ تب سے آ رہی ہیں جب سے اشرف گھنی کی حکومت تھی اغانستان کی بارڈر سے بھی کافی سارے معاملات ہوئی تھے پاکستان آرمی کے نجوانوں نے آج ایک چیز ثابت کر دی ہے کہ جب تک وہ موجود ہیں تب تک کوئی پاکستان کو میلے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میں امید کرتا ہوں جو معلومات انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھیں وہ آپ کے لئے کارامل ثابت ہوں گی مجھے دے اجازت بہت جانا آپ کی حدمت میں ایک نئی بڑے کے ساتھ آذر ہوں گے اللہ نکے پان